السلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو میر چینل ایشا منشا ایشا منشا کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج میں مرانے جارہی ہوں مزیدار سی پریانی جو کہ بہت امیزنگ ہے تو چلیں اس کو برانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے پین لی لیا ہے اور اس میں شامل کر رہی ہوں ون کپ کوکنگ آئل اور اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں دو بڑے سائز کی پیاز اور آپ بڑے سائز کی نہ ہو تو آپ چار میڈیم سائز کی شامل کریں ٹھیک ہے تو اس کو ہم اچھے سے اس میں فرائی کریں گے ٹھیک ہے تاکہ اس کا کلر جو ہے وہ ڈاک براؤن آجائے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈاک ہاں جو تو دیکھیں تو کلر جو ہے وہ ڈاک براؤن ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم کیا کریں گے اس میں سے جو آدھی پیاز ہیں جو فرائی کریں گے وہ ہم نکالیں گے اور آدھے پین میرے نہیں دیں گے اور اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے چکن چکن میں لیے تقریباً سات سو سے آٹھ سو گرام ٹھیک ہے ان کی اسٹیپ بہت امبورٹن ہے اس کو آپ نے اچھے سے کرنا ہے جیسے کہ اس کا کلر بھی اچھا سا آجائے اور یہ اچھے سے کھو جائے تھوڑا سا کرسپی کرسپی لک آجائے ٹھیک ہے کیونکہ بعد میں پھر چکن کے ٹھیک ہے اچھا نہیں آتا اگر آپ ہی اسٹیپ اچھے سے نہیں کریں گے یہ دیکھیں اس کا کتنا اچھا کلر آگیا ہے اور میں نے اس کو کافی ٹائم دے کے بنایا ہے اس کے بعد ہم اس میں شامل کر رہے ہیں ادھرک اور ہری مرچوں کا پیسٹ ہری مرچے میں نے چار عدد لی تھی اور ادھرک کے میں نے دو انچ کا ٹکڑا لیا تھا اس کو میں اچھے سے جو ہے وہ اس کا پیسٹ بنا لیا اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے ٹیمارٹر کا پیسٹ میں نے دو بڑے سائز کے ٹیمارٹر لیا تھے اور اس کا پیسٹ بنا دیا اور وہ میں نے اس میں شامل کر دیا اس کو اچھے سے آپ مکس کر دے جائیں اب ہم اس میں نمک شامل کریں گے نمک کو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں شامل کر دیں اور میں اس میں دال رہی ہوں 1.5 ٹیبل سپون لال مرچوں کا پاوڈر اور میں ڈال رہی ہوں 1.5 ٹیبل سپون حلدی کا پاوڈر اور میں اب اس میں شامل کروں گی دھنیا پاوڈر 1 ٹیبل سپون ٹیک ہے تو اس کو اچھے سے کر لیں مکس تاکہ سارے مسالے جائیں اچھے سے مکس ہوتے جائیں ساتھ ساتھ ٹیک ہے اور اب میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں شان کا بھی یعنی مسالہ پاوڈر بھی یعنی مسالہ اور میں یہ شامل کر ہوں تقریباً چار ٹیبل سپون آپ بول بھی کسی برین کا لے سکتے ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ کافی اچھا ہے میں یہ ہی یوز کرتی ہوں ٹیک ہے اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ٹیک ہے تقریباً میڈیوم فلم پہ آپ نے سارا جو مسالہ تیار کرنا ہے اور اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں تقریباً 1.5 کپ تہی کا ٹیک ہے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو پکائیں گے تاکہ اس کا جتنا مویسٹر پانی وغیرہ وہ سب قتم ہو جائے اور یہ بلکل جو ہمارا مسالہ ہے یہ بلکل اچھی سے تیار ہو جائے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آ چکا ہے اوائل جو اوپر آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیک ہے پانی بلکل خوش ہو گیا اس کا بہت مزیدار سے مسالہ تیار ہو گیا بھی یعنی کے لیے ٹیک ہے تو اب ہم چلیں گے نیکس سٹیپ کی طرف ہم کیا کریں گے اب اس میں سے ہاپ جو چکن ہے وہ ہم نکال لیں گے کسی پلیٹ میں ٹیک ہے اور ہاپ پین میں ہی رہنے دیں گے دیکھیں میں نے نکال لیا ہے اور ہاپ میں نے پین میں ہی رکھ دیا ہے اب ہم اس میں لیئرز بنائیں گے اور پہلے سب سے پہلے میں اس کے نیچے توا رکھ رہی ہوں یہ سٹیپ بہت ہو رہی ہے آپ نیچے توا رکھیں اور جو میڈیم ہے وہ بلکل لو کر دیں میڈیم ٹولو فلیم پہ ہی آپ نے دم پہ رکھنا ہے اور اس کے بعد ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ ابلے ہوئے چاول چاول میں نے لیئے تھے آدھا کیلو اور ان کو نمک ڈال کر میں نے بوائل کر لیا تھا تو اب میں اس میں شامل کروں گی ہاپ دو لیرز بناؤں گی ٹیک ہے ہم ہاپ چاول جو ابالے ہیں وہ ہم اس میں ڈال دیں اس طریقے سے پھیلا لیں اس کے بعد ہم نے چکن جو نکالی تھی وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور پھر جو باقی چاول ہیں آدھے وہ بھی ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اس کے اوپر ڈال دیں گے اس کے اوپر ڈال دیں گے اور جو چاول ہیں تقریباً پک چکے ہوں بس ایک کنی جب رہ جائے تو آپ چاولوں کو نکال لیں کیونکہ باقی چاول جو ہوں گے وہ ہم دم پہ کریں گے ٹیک ہے تو اب میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں جو پیاز ہم نے سٹارٹ پہ نکال رہے تھے ٹیک ہے وہ ہم اس کے اوپر اس طریقے سے ہم ڈال دیں گے ٹیک ہے اور اس کے اوپر ہم ٹیماٹر کے میں نے سلائسز کٹ کے رکھے تھے وہ ڈال دیں گے ٹیک ہے اور کچھ لیمن کے میں نے سلائسز کٹے تھے وہ بھی اوپر ڈال دیں گے اس طریقے سے ٹیک ہے اور اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے فوٹ کلر زردہ رنگ جو ہوتا ہے وہ ہم اس کے اوپر اس طریقے سے چڑھتیں گے اور اب ہم اس کو رکھتیں گے دم پہ ٹیک ہے دم پہ تقریباً آپ 20 سے 25 منٹ تک اس کو رکھیں گے ہو چکا ہے یا نہیں تو یہ دیکھیں بلکل دم ہو چکا ہے بہت اچھے سے جو جاول ہیں وہ بن چکے ہیں تو ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے بن چکے ہیں یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے بریانی آپ ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے فیڈ بیک دیجئے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسیپی ضرور پسند آئے گی اور میری اگر چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کرنڈلی اس کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اس پر کومنٹ کریں شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ